اسلام علیکم میں ہوں سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیچو اسپرس آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں دی بھلے بنانے کا طریقہ یہ رمضان کی سب سے ہی ہٹ ڈش ہوتی ہے جو کہ ہم ازلی بناتے ہیں اور بنا کے ہم فریز بھی کر سکتے ہیں جڈ پڑ مہمان آجائے تو آپ ان کے لیے سرف بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ہمیں ازلی چاہیے ہوں گے ان میں سب سے پہلی ہے مونکی دال مونکی دال میں نے لیے ایک کپ اور اوون ایٹ میں نے اس کو سو کر لیا تھا ایک کپ ہی ماشکی دال ہے ماشکی دال کو بھی میں نے اوون ایٹ سو کر لیا تھا اس کے علاوہ نمک ہے ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے ادرکا پیسٹ پان سے چھ سابت میٹری ہیں سابت لال میٹری ہیں ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے بیکنگ سوڈا دو میں نے لیا ہے سابت میٹری اور ون ٹی سپون میں نے لیا ہے سابت زیرا اب سب سے پہلے ہم مونکی دال کو گرائنڈ کر لیتی ہیں اچھ طرح سے گرائنڈ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم ماشکی دال کو گرائنڈ کریں گے تو چلے سب سے پہلے چلتے ہیں گرائنڈ کرنے کی طرح سب سے پہلے ہم مونکی دال کو گرائنڈ کر لیتی ہیں اچھ طرح سے گرائنڈ کرنا ہے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ اس کو گرینڈ کرنے میں تھوڑا سی آسانی ہو تو بلکل ہلکا سا اس میں پانی ایڈ کیا ہے موڑ کی دال بہت اچھے طرح سے گرینڈ ہو گئی ہے آپ ہم اس کو کسی کھلے برطن میں جو ہے وہ شیفٹ کر لیتی اس کو میں کھلے سے برطن میں شیفٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد ہم دال ماش دال کو بھی ہم ایک دفعہ اسی طرح گرینڈ کر لیں گے اسی طرح سے اب ہم اس میں دال ماش جو ہے وہ گرینڈ کر لیتی ہیں دال ماش کو ہم اس میں ایڈ کر دیتی ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں نمک سابت زیرہ سابت میرچی ادروس کا پیسٹ اور سابت میرچی اور ایک دفعہ پھر ہم ان کو گرینڈ کر لیتے ہیں بہت اچھے سے اگر محسوس ہو کہ یہ سگدہ سے گرینڈ نہیں ہو رہا تو اس میں پانی ڈال سکتے ہیں ایڈر وائز گرینڈ سے ہی ہو رہے تو پانی ڈالنے کے زوٹ نہیں ہے اب یہ ماش کی دال بھی جو ہے وہ گرینڈ ہو چکی بھی ہے اب ہم ان سب کو کر لیتے ہیں یہ کٹھا موکی دال میں ماش کی دال کو بھی کٹھا کر لیتے ہیں اب میں اس بیٹر کو بہت اچھے سے مکس کر رہی ہوں تک میں اس کو مکس کروں گی تاکہ اس کے اندر جو بابلز ہیں وہ نکل جائیں بابلز اگر ہوں گے تو یہ پھولیں گے نہیں پوری طرح سے بیٹ کریں گے تاکہ بابلز اس میں سے نکل جائیں اب میں اس میں کروں گی ایڈ بیکنگ سوٹا جو کہ میں نے لیا تھا ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون بیکنگ سوٹا میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو مزید ہلاؤں گی یعنی ٹوٹل مجھے اس کو دس سے پندہ منٹ تک ہلانا ہے دس پندہ منٹ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو دس منٹ کے لیے ڈی فریز میں رکھنی ہوں اس کو اچھتا سے ہم نے چل کرنا ہے تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر میں اس کو دس منٹ کیلئے اسی طرح مکس کروں گی میں نے اس کو فریزر میں سے نکال لیا ہے اور ایک دفعہ پھر ہم دس منٹ تک اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک ڈیپ فرائی لے لیں ایک ڈیپ فرائی پین لے لیں اور اس میں اتنا اس میں آئل ڈالیں جس میں یہ جو بھلی ہیں یہ اس میں ڈوب جائیں کیونکہ یہ ڈیپ فرائی ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کو گھیر ڈال کے میں نے آنچ کو جلالیا وہ ہے جیسے آئل گرم ہوگا تو ہم اس میں پھر یہ بھلے ڈال دیں گے آئل گرم ہو چکا ہے اس کو چیک کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو ہم تھوڑا سا بیٹر اس میں ڈال دیں اگر تو اس میں ببلز بننا شروع ہو گئی ہیں اور وہ اوپر آ گیا ہے تو اٹس مین کے یہ آئل گرم ہو چکا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ایک سٹک کا ہے اگر سٹک ہم ڈالیں گے تو اس کے ادگر ببلز بننا شروع ہو جائیں جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ببلز بننا شروع ہو گئی ہیں تو اس میں یہ آئل ہے یہ گرم ہو چکا ہوا ہے تو ان دونوں طریقوں سے ہم چیک کریں گے ابھی میں نے ایک ڈال کے دیکھا ہے تو یہ آئل گرم ہو چکا ہوا ہے اب اس میں ہم باقی کے جو بلے ہیں وہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں میں نے چھوٹا سے ایک پیس ڈال لیا ہے اور کتنا زبردست قسم کا یہ پھول گیا ہے آج کو نہ تو بہت زیادہ سلو رکھنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ہائی رکھنا ہے اس کو میڈیم فلیم پر رکھنا ہے ٹیپل سپون کے بھر کے اس میں ڈال لوں گی تاکہ ایک جیسے پھلوں کا سائز تیار ہو دیکھیں کتے زبردست بھلے جو ہیں وہ پھولنے ہیں یہ صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے اس کو اتنا زیادہ بیٹ کیا تھا پھینٹا تھا اور پھینٹنے کے بعد ہم نے اس کو پندہ میٹ کے لیے فریزے میں رکھا تھا تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے جتنا یہ تھنڈا ہوگا اور جتنا اس کو ہم بیٹ کریں گے اتنے ہی یہ اچھے پھولیں گے اور اچھے بنیں گے فلفی سوفٹ سے یہ بنیں گے بس ہم نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور ہم نے ان کو گولڈن براؤن کرنا ہے ہم نے ان کو ڈاک براؤن نہیں کرنا اب میں ان کی سائیڈ چینج کرتی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو سائیڈ دکھاؤں کہ کتنے زبردست قسم کے یہ پھول گئے ہیں آپ چاہیں تو آپ ان کو ہاتھوں کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگتا ہے جیسے آپ کو ایزی بھی لگتا ہے آپ اس طرح کریں یہ دیکھیں یہ لائٹ براؤن سے ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں پیپر ٹاول پہ آپ اس کو نکال لیں تاکہ جو ایکسٹرا آئل ہے وہ ان سے نکل جائے اسی طرح اب باقی کے سارے بھلے بھی تیار کر لیں بہت اچھے بہت ہی فلفی بہت ہی سوفٹ بنیں گے یہ اب یہ بھلے تیار ہو چکے ہوئی ہیں آپ ان کو عام نورمہ پانی میں پانچ منٹ کے لیے بھگو دیتے ہیں پانچ منٹ کے بعد پھر ہم ان کو ہاتھ سے اچھے طرح دبا لیں گے اور ایکسٹرا پانی ان میں سے نکال دیں گے تو اب میں ان کو پانچ منٹ کے لیے اس میں بھگو رہی ہوں پانچ منٹ کے بعد پھر ہم ان کو اس میں سے نکال لیں گے اس طرح ان کو ہم اپنے ہاتھوں سے پانی جو ہے وہ اچھی طرح ان کا ہم ایکسٹرہ پانی جو ہے وہ نہیں چھوڑ لیں گے تاکہ پانی میں رکھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اسے یہ بہت زیادہ سافٹ ہو جائیں گے اور مزید سافٹ ہو جائیں گے اس طرح ون بی ون ہم نے سارے جو بلے ہیں وہ پانی میں سے نکال لینے ہیں ایک میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں دیکھیں کتنے زبردست قسم کے اندر سے سافٹ ہیں ان بھلوں کے اوپر میں آپ تقریباً ہاف کیجی دہی ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق دہی کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے جتے بھلے تھے اس حساب سے مجھے لگا کہ مجھے آدھا کلو دہی اس میں ڈالنی چاہیے اگر آپ کو کم لگتی ہے تو آپ ایکسٹرہ اس پہ اوپر سے بھی شامل کر سکتے ہیں دہی کے بعد میں اس میں ڈالوں گی املی کی چٹنی املی کی کھٹی مٹی چٹنی اس کی ریسپی میں آنکریب اپنی آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ کو دے دوں گی یہ ہومیٹ ہے اس کے بعد پھر ہم ڈالیں گے یہ چاہٹ مسالہ چاہٹ مسالے کی ریسپی میں آپ کو پہلے دے چکی ہوئی ہوں اس کا لیک میں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گی چاہٹ مسالے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ہری چٹنی جو کہ بہت ہی مرچیلی ہے اور اس کا سب سے مزے کے بات یہی ہے کہ ہم نے اس کو کھٹا مٹھا بنانا ہے جس میں میں آپ ہری چٹنی ڈالیں ہوں اس کی ریسپی بھی میں آپ کو املی وال چٹنی کے ساتھ دوں گی انشاءاللہ آنکریب اور اس کے بعد میں ڈال لوں گی دہی والی ہری چٹنی یہ میں نے جو چٹنی بنائی تھی عام اسی کو میں نے دہی میں شامل کر کے تو وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے مزے دار سے ہمارے بنس روٹ کے دہی بڑے تیار ہیں آپ اس کو اسی طریقے سے بنائیے گا تو آپ کو بہت مزا آئے گا چٹنیوں کی مقدار آپ کام زیادہ کر سکتی ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق گھر کا ہو چاٹ مسالہ اور گھر کی ہی ہو کھٹی مٹھی املی اور ہری برچیلی چٹنی تو بہت مزانے والا ہے باقی کے جو بھلے بچی ہیں آپ ان کو فریض کریں رمضان میں ان کو نکالیں جیسے دہی بڑے بنائیں یا ریگل چوک جیسے دہی بھلے تو یہ آپ پہ ڈیوانٹ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے بنانا پسند کرتے ہیں ریگل چوک کے دہی بھلے میں بھی اپنی آئندہ نیولی ویڈیوز میں آپ کو ضرور سکھاؤں گی میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک اور سیسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا اپنے پیاروں کا اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کا خیال کیگا اللہ حافظ اللہ نکی بات